ہائی گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے گائز دل سے شکر گزار ہوں جو کوئی بھی میرے لئے سپورٹ کر رہا ہوئی شکر گزار ہوں میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نیا ہاؤس ریور نیا ہاؤس ریور میں آیا آدم بندہ بلال کر کے نام آدمی آیا تو آنے کے بعد اس کو کیا کیا تکلیف دیا گیا اتا کام لگا ہے اس کو میں تریخہ بھی بتا کے دیا سعودی کو کیا بولے تو ان کو زیادہ تر جھکنا نہیں ہے ان کے پاس جھکے تو ہے نا پورا جھکا دیتے ہیں تو ان کو میں تریخہ بتا کے دیا بہت تکلیف دیا بھئی بہت تکلیف دیا پگار کے لئے ڈر آ رہے ہیں پگار کے لئے ڈر آ رہے ہیں میں لائٹ بھی نہیں دار ہوں گا اس بات کیا ہوں آپ لوگوں کو دیکھو تو پگار میں کٹ کرتے ہیں پگار میں کٹ کرتے کر کے ایک تو دو مخلفہ بھی آ گیا وہ آدمی کو تو یہ ہے سسٹم ابھی کیا کرے بہت مشکل میں ہے پانپ آدمی بہت تکلیف میں بھی ہے انسان ہے تو ابھی کیا بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے گا اس نیو ہاؤس ریور میں کیا کیا تکلیف ہوتی انسان کو تو اس ویڈیو میں سب کچھ بتاتا ہوں کیونکہ یہ لوگ بلانے کے بعد جو ہے سٹارٹنگ تھوڑا بہت اچھے رہتے ہیں اس کے بعد بات ہے نا بہت ہی اجتما تکلیف دینا شروع کرتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سہاتے یا جاتا انڈیا یا رہتا یا کیسا بیہیو کرتا اس کا برطاب کیسے رہتا اس کے بعد میں یہ لوگ ریعٹ کرتے ہیں تو اس کو میں بلایا ہوں ہمارے بھائی صاحب کو یعنی ایک آدمی کو دوست کو ہی وہ دوست ہی ہے ایک بھائی جیسا بلال کر کے اس کے بارے میں سب کچھ پورا ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں میڈم کو لے کے آگے ماں کے گھر پر اتار دیا تھا اس کے بعد میڈم بتائے کہ گرسان لوگر کے تو گرسان کی شاپ میں جا رہا ہوں گرسان بولے تو ایک روٹی ہے اور روٹی کا نام عربی میں گرسان گرسان بولے تو ایک راگی جو روٹی ہوتے ہیں تو اس چیز کے لئے بلتے ہیں وہاں پہ جا کے ایک گرسان لے لیں گے اس کے بعد میں جائیں گے ادھر رکیں گے تو دوست آئے گا اس کے ساتھ پر کچھ کھانے پینے جا کے بات چیت بھی کریں گے تو دیکھتے رہو یہ دیکھو یہاں پہ آپوزٹ میں ہی دکان ہے سمجھو ٹھیک ہے تو یہ سکنل پا رہا ہوتے کے مان جائیں گے وہ در گاڑی رکھائیں گے اس ہمارا جو سکنل ہے چھوڑ گیا تو یہیں پہ دکان ہے سمجھو یہ جو نظر آ رہا گرین میں جو لکھا ہوا یہی دکان ہے تو گاڑی پارکنگ میں لگا کے آنا پڑے گا ٹھیک ہے گھما کے آئیں گے تو ابھی یہ فل ٹرافک ہے تو ایدھر تو ایدھر دیکھو یہ بھی ہے یہاں پہ رکا نہیں سکتے ٹھیک ہے ایسا جا کے کروس کر کے گھما کے آئیں گے تو جب ہمارے کو معلوم پڑتا گاڑی کے بارے میں یعنی اس کو بہت دور چلنا پڑے کا بھئی چلنے کے لئے سسٹم نہیں ہوتا سمجھ چلنے کے لئے سسٹم نہیں ہوتا اسے لئے یو ٹرن کر لے کے آئیں گے کار اوڈی کئیسے لوگ کر کے ہمارے کو معلوم کیونکہ ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ کتا چھیلتے ہیں اور کیا برطاف کرتے ہیں یہ ہچی سامارے گمار ٹھیک ہے تو چلو میں ملتا ابھی گھما لیا گاڑی میں گھما بھی لیا گاڑی تو اب یہ ہمارے جائیں گے ٹھیک ہے جا کے آ گیا گرسان لے گیا دیکھو گائس یہ ہو گیا ٹھیک ہے گرسان بنانے کا دکان ہے سمجھو اسی میں یہ توا ہے گرم ہے سمجھو تو اس میں رکھے بنا گرسان کا مطلب کیا ہوتا تو یہ بھی بتا دیتا ہوں گرم گرم ہے یہ ہے روٹی بڑا روٹی آئے گا ٹھیک ہے یہ روٹی جو ہے میڈم ہماری ابھی مانگ آئی ٹھیک ہے تو یہ روٹی لے کے جا کے دینا پڑے گا ایک دو اور ایک پیس دے دو ایسا 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 آرے یہ تو کبھی بھی دو ایک دیت ایک پیس دے دو تین دے دو ہاں تین دے دو تو یہ ہو گیا دکان ڈگھ لیا یہ درسان سعودی لوگ آپ لوگ تمہار پاس کیا کیا ملتا بجتب یہ بھی ہے یہ چھوٹا اس کو کیا بلتے ہیں مرابا مرابا اس کو مرابا اس کو چھوٹے کو مرابا مرابا دیکھو بھئی اس کو مرابا اس کو مرابا اور اس کو بھائی صاحب اس کو کیا بلتے ہیں ہلو یہ ہلو ہلو کر کے بلتے ہیں اس کو اس کو اس کو دیکھو ہم متازیس بولتے گتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیتا بھائی صاحب بھائی صاحب میرا یہ تین روٹی کا ہاں تین ایک کیتا ایک یہ کتنا بتاؤ میرا پاندھر 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 پانچ ریال سوینٹی فائل دیکھو گائش یہ پانچ ریال سوینٹی فائل ایک یہ ایک میں کتنے آتے ہیں پانچ پیس آتا ایک میں پاندھر پیس آتا ٹھیک ہے دیکھ لئے چلو میں بلتا ہوں کار بھائی دیکھو ابھی سوینٹی گروسان لے سیدھا کوٹل میں آکے بیٹھاؤ بلال ساپ بیٹے ساپ ٹھیک ہے کھانے کے لئے کھانا کھانے کے باد کار میں جاتے 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 آپ لوگوں کو کیا کیا پرابلم ہوتا سب کچھ آج پورا ڈیٹیلز میں بتاؤں ٹھیک ہے تو کیا تکلیف آنے کے باد کھانا آگے ہم لوگ کھا کے یہ آکے کھتتا مہینہ ہوا کیا ہوا ان کے ساتھ ابھی مخلف آبھی آیا گتے سب ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کھتتا مہینہ ہوا بولو میں آپ 3 مہینے 3 مہینے سعودی عرب کھان کھان سے بیلانگ کرتی میں بینگلورو چنپٹنا چنپٹنا بینگلورو چنپٹنا چنپٹنا سنپٹنا سانپٹنا سوڈی کھان کھان سٹاٹنگ سٹاٹنگ اچھا تھا ڈیٹی کھان کیا نیتی آیا کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد تھوڑا ڈیٹی زیاد ہوگی ہم بولا اسے ڈیٹی مرے زیاد ہوڑا نہیں سونے ٹیم نے ملتا چوبی سوار ڈیوٹی تھی اس میں ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے اسے بولیا مجھے بھیجزال انڈیا کو مجھے نہیں اورا کام کرنے کا بولیا بعد انیچ بولیا مجھے جاننا کوئی ساتھ چھوڑو تیری سالری بڑھاتوں چلو کر لے کوئی ڈیوٹی بھی جاتنی گل اب ہم دلنا سب برا بات ہے تو کیا ہے سٹارٹنگ جو ہے یہ تکلیب بہت دیتے چوبیس گھنٹہ ڈیوٹی لگا ہے بس دو گھنٹہ کھانے کے لئے ٹائم ملتا وہ دو گھنٹے میں کبھی کبھار کال آ جاتا تو آئیسا ڈیوٹی لگا ہے تو یہ بھائی ساپ جو ہے میرے کو کال لگا ہے میں ان کو ساپ سیدھا بتایا میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ گھر میرے کو نئی چاہیے میرے کو میں انڈیا بھیجز دے میرے کو کام نہیں سمجھ میں آرہا بول دے گر کے بعد تو آئیسا بولنے کے بعد یہ لوگ جو ہے کیونکہ سعودی کو جو ہے ہم لوگ جتا جھکتے اتا وہ لوگ ہمارے کو آئیسا ہی آئیسا ہی آرہاستے میں لے کے جاتے تو ان لوگوں کو ڈرنے کا نئی ہمارا جو ہے ان کو چھوڑ کے دینے کا نئی ہمارا جو تھوڑا بہت گھٹا گی سے ڈر کے بات کرے تو فائدہ نہیں یہ جتا جھکتے اتا ہمارے کو سے کام لے تو میرے بات کیا ہے ان کے پاس جواب دینا ہمارے کو نئی جمرا میں ان کو ساف سیدھا بتا دیا میرے کو نئی جمرا یا کفالہ دے دیں یہ تو میرے کو بھیز دے گئے تو اس کے بعد آپ گیر گاڑی دیئے تھے ایک تو گیر گاڑی گاڑی بھی کیا دس گاڑیاں ساف کرنا آتا دس گاڑیاں ساف کرنا آتا دس گاڑیاں ساف کرنا ہیانا ریاض میں بہت بڑی ٹرافیک آئیسا گیر کی گاڑی چلا نہ نہیں ہو سکتا خود کفیلیج گیر کی گاڑی چلا آتا ہم نہ گیر کی گاڑی ہاں کفیل لیدر سعودی جو ہے وہ خود گاڑی نہیں چلا تا تو ٹرائیور کو دیا تو کئیسا ہوتا گیر کی گاڑی تو اس وجہ سے میں بلا آٹومٹک گاڑی دیا تو چلانے کے لیے دے اکامہ بنگا اکامہ بنگا ہے اور ابھی تک لائسنس نہیں بنا لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں گاڑی اب تک پولیس کا کیا بھی مشکل نہیں دیو کہ تب ہوا تو کفیل کیونکہ تین مہینے ٹائم رہتا ہمارے پاس ادھر آنے کے بعد تین مہینے ٹائم رہتا اس کے بعد اپلائی کیا تو ہمارے پاس ایک پیپر رہتا ایک لائسنس میٹ رہتا تو گاڑی چلانے کے لیے درائیو کرنے کے لیے دیتے وہ ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو گاڑی اس سے کیا ہے یہ سسٹم ہے سعودی ارب کا جو ہے زیادہ تر آنے کے بعد یہ لوگ تھوڑا وقت گاڑی میں پیسہ چھوڑ دیتے ہیں ایسا دیکھتے یا تکلیف دیکھے بھی دیکھتے ہیں میرے کو خود سننے کے انگوٹھی دال کے چھوڑتے ہیں میں گاڑی صاف کریا تھا کچھ نہیں تھا گاڑی میں پھر اس کے بعد دوسرے دن سننے کے انگوٹھی پاکے چھوڑتے ہیں پھر دوسرے دن دیکھا یہ کئیسا آگیا پھر میں کیا گیا لے کے جا کے دیا یہ لوگ آپ حرصہ جتنا پڑتا تو اس وجہ سے پہلے انگوٹھی چھوڑ دیا گتے ہیں ایسا میرے گھر میں جب میں نیا آیا چھ سال پہلے تو میرے کو پیسہ چھوڑ دیئے تھے موبائل چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لے کے جا کے رکھ لیتے ہیں یا جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں پہلی بات یہ لوگ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں نہیں کر گئے یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ سچ ان کے پاس رہ کے ان کے پاس سیدھا آگر ہے تو یہ لوگ تھوڑا بہت رہم کرتے ہیں رہم بولے تو ایسا نہیں کہ پگار صحیح ٹیم پر ملتی ھوڑا بہت ڈیوٹی دیکھ لینا پڑتا ڈیوٹی ہمارا حساب سے لے لینا پڑتا کیا ہے کام جا کے آنے کے بعد ٹائم پر بول دینے گا ہے بھئی میرے کو یہ ٹائم پر کھانا کھانے جانا ہے نہیں تو میرے کو گاڑی چلانے نہیں ہوتا میرے کو سر دکھتا یا کچھ تو بھی بہانہ ماننے تو نہیں ہوتا یہ سسٹم ہے سعودی عرب کا کیا ہے ان لوگوں کو ڈر کے چلے تو بہت ڈراتے تو ڈرنے کا نہیں اگر زندگی میں اگر گلتی کیے تو ہی جھکا کے سر چلنے کا ابھی دیکھو ابھی مخلف آ گیا کہتے ہیں اتنے دن سے گاڑی چلا رہے کیامرا نہیں تھا اچانک راتے رات کیامرا ڈال دی ایسا کبھی بھی در سعودی عرب میں جو کوئی بھی نیا ڈرائیور میں آتا دیکھو یہ بھائی ساب جو ہے تین مہینہ ہوا آکے کیامرا کہاں پہ ہے معلوم ابھی تھوڑا بہت معلوم راستہ بھی تھوڑا بہت معلوم ہو گیا عربی تھوڑے تھوڑے آتی ہے ابھی ابھی سٹارٹنگ ہے نا سکھ کیا ہے جانے جانے جو ہے ٹائم لگتا ایک سال تک تقریباً یا پوری آلماسٹ سیونٹی پرسنٹ تو عربی آ جاتی ہے تو یہ ہے اس کے بعد مخلفہ کتے کا آیا ہے بھائی مخلفہ تین تین سو کا دو آیا لین کا تین سو تین سو ریال تین سو تین سو ریال کا جو ہے مخلفہ آ گیا کئیسا مخلفہ آیا آپ لوگوں کو سکرین پہ بھی دال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو مخلفہ دیکھو یلو لائن جو ہوتی کروس آڑا اگر جانے سے جو ہے تین سو ریال کا مخلفہ آ گیا جو اتنے دین سے جا رہے مگر کب کیامرہ دالتے ہیں معلوم نے اسی لئے جو نیا بندہ ادھر آتا سعودی عرب میں تو پہلی بات دیکھ کے چلا اگر دیکھے نہیں تو تھوڑا بہت اگر تھوڑی بھی اگر غلطی کیے تو ماف نہیں کرتے ان کا کفیل جو ہے تھوڑا بہت ابھی ایک بار ماف کر دیا میرا کفیل جب سٹارٹنگ آیا میرے کو ماف بھی نہیں کیا تھا تو ان کو ابھی تین سو ریال ماف کیا تین سو ریال ان کے پگار سے گھٹا اب تمہاری پگار کیتی کی واسطہ آئے پگار پندرہ سو کو آیا میں ہی سوالہ سو کیا ابھی رمضان کے بعد انشاءاللہ بڑھا تمہر کو بولی دیکھو پندرہ سو ریال میں پگار کے لیے تو ڈیوٹی کے حساب سے سو ریال بڑھا آیا گتے ہیں وہ بھی بولنے پہ بڑھا آیا بولنے پہ بڑھا آیا گتے ہیں ابھی انشاءاللہ رمضان کے بعد تھوڑا بونس گیننس دیتا ہوں تو ادھر ہی رکھ میرے گھر چھوڑ کے مت جا کر کے بولا کیونکہ ان کے گھر میں آپ تک پانچ وان ٹریور کوئی بھی ٹک نہیں تھا کیونکہ درس گاڑی ساف کرنا گھر ساف کرنا ادھر ادھر گھومانا بہت ڈیوٹی تو ابھی جو ہے جھگڑا کر کے بہت ڈیوٹی کم ہوئی ابھی یہ سوچا ہے کہ کتنے ڈریور میں بھی بدلا ہوں یہ کو رکھ لیں گے اسی کو سب بول کے تھوڑا یہ کر کے رکھیں گے کر کے ابھی یہ کی سوچ کہہ ہو دیکھو یہ بات ہے کیونکہ ہر ڈریور ابھی ڈریور کا تھوڑا بہت ڈیمینڈ چل رہا نیا ڈریور بہت کم لوگ بلاتے ہیں کیونکہ ایکسپیرین ڈریور جو ہوتا ریٹن جو ادھر کام کر کے جاتا جس کے پاس لائسنس رہتا ان لوگوں کو ہی زیادہ تار بلاتے ابھی نیا ڈریور بہت کم آتا ہے کیونکہ نیا ڈریور کو بلاتے بہت تکلیف ہوتی انسان کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا سٹارٹنگ آنے کے بعد نیا ڈیمینڈ پر کیسا فیل ہوتا ایک دم انڈیا کو دوسرے دن انڈیا کو اپس چلے ایک نیا جب انسان آتا ادھر ادھر کا ماحول دیکھ کے گرمی ابھی تھنڈی کا ماسو یہ جب آئے تھنڈی کا ماسو گرمی کے ٹیمپ ہے جب انسان ادھر آتا نیا نیا بندہ تو اس کو ایک منٹ کے لیے بھی رکنے کے لیے من نہیں کرتا دوسرے دن انڈیا چل جائیں گے میرے کو نئی جمتا سعودی کر کے ایسا ڈیسائیڈ کر دیتا کبھی بھی ایسا ہار مت ایسا کبھی بھی مت سوچ کے ہار کہنا انڈیا جانے کا گاڑی ادھر ادھر گھومنے کے لیے نئی دیتے اور گاڑی کئی در بھی گئے تو پرمیشن لے کے جانا پڑتا اور ان کے گاڑی میں جی پی ایس بھی رہتا ہے جی پی ایس رہتا ہم لوگ کئی در گئے تو بھی گاڑی چالو کرنے کے بعد ان کو پورا لوکیشن کی ساتھ مل جاتا تو کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اگر ہم جھوٹ بولے تو بھی پکڑے جاتے تو یہ چیز جھوٹ مات بولو کبھی بھی ادھر سعودی عرب میں جو بھی بولنا سچ بولو اور جو جاؤ نسدیک جاؤ وہ تو دیکھ لیں گے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے گاڑی میں جی پی ایس ہے ہم تو جھوٹ بولے تو ادھر سپڑ جاتے اس لئے ایک بات میں سچ بول دلگے اسا جارہ میں مقصالہ جارہ بکالہ جارہ کر کے بول کے جانے مقصالہ بولے تو یہ کپڑا جو دھولاتے ان لوگوں کو بولتے بکالہ بولے تو چھوٹ دکان کو بولتے تو تھوڑی بہت عربی بھی جان لو جبھی بھی ادھر انسان آتا سعودی کا جو پیسہ ہوتا ادھر ہی ایک دو سو ریال چینج کرنا کیا ہو بھی جو کوئی بھی نیا ڈرائیور میں آتا کیونکہ ادھر آنے کے بعد پیسہ کسی کے پاس نہیں رہتا اور کسی میں ان کو جھگڑا ہونے کے بات یہ میرے کو بتا ہے اگر میں کفیل کو بات کیا تو کفیل کیا بولتا ایش ڈخلانتہ گتا تو کون بات کرنے والا بولتا تو بیچ میں آ کے بات کرنے والا کون تو اسی لئے میں ان کو سمجھایا ایسا ایسا بات کرو جب وہ صحیح ہوتا اس سے پہلے اگر بات کیے تو یہ لوگ کبھی صحیح نہیں ہوتے چوبیس گھنٹہ ڈیوٹی کراتے تمہارے کو کبھی جانے بھی نہیں دیتے پاسپورٹ بھی منگ لیتے پاسپورٹ ہوں دیکھو ادھر آنے کے بعد بہت سعودی جو ہے پاسپورٹ منگ لیتا یہ بات دیان میرے کو پاسپورٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلے رولز تھا ابھی پاسپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو کوئی بھی ڈرائی رنگ میں آتا تو پگار آ کے دیکھو ڈرائی ریو الر ali اور کھانا پینا یہ لوگ کبھی کبھار دیتے ہیں اور رات رات میں جمعہ رات جمعہ کے دن جو ہر میڈم کفیل کی جو بیوی ہوتی اس کے ماں کے گھر چلے آتی جب واپس آتے ہیں کوئی کوئی گھر ہوتا بارہ بجے آ جاتے ہیں کوئی دو بجے آتا کوئی پانچ بجے آتا کیونکہ جمعہ کا ان لوگوں کا نماز پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں بھروسہ نہیں تو یہ وجہ سے ٹھیک ہے دیکھو یہ سبھی سٹوری ہے جو یہ آنے کے بعد دیکھو بہت تکلیف ہوئی آبی مخلف آبی آ گیا روٹ جو ہے تھوڑا بہت دیکھ لو میرا ہر ویڈیو واش کرو گا کیونکہ میری ویڈیو واش کرنے سے آپ کو تھوڑی بہت سیکھ ملتی تو یہ بھی دھیان میں رکھو میری ویڈیو ہر ویڈیو جو ہے واش کر کے جو کوئی بھی آتا جو میرے لیے سپورٹ کرتا دل سے شکریہ ہوئی جو نیا میرے چینل میں آ کے شکریہ کر رہا ہے آپ کے سکرین پر جو آ رہا رہا بلکس چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا کچھ سوال رہا تو بولو بھی جو بھی نیا ڈریور آ رہا ہے سب سے پہلے ادھر کیامرا دیکھنا ہے کیامرا کدھر ہے کدھر کدھر ہے ادھر دیکھنا ہے جان لینا جان لینا کدھر ہے کیامرا ادھر دبے گا سپیڈ لیمیٹ سپیڈ لیمیٹ کتا ہے ہے پہلے دیکھ لو جتنی سپیڈ لیمیٹ رہا تھی اس سے پانچ کلو میٹ کمی جاؤ تم آرام سے جاؤ جات کیا بھی جات جانے کا نہیں ہے لیٹ جائیں گے تو بھی ادھر ہی پہنچیں گے زلدی گئے تو بھی زلدی گئے تو وہ بولتے سورہ سورہ گتے جلدی چلو زلدی چلو گتے بعد مخالپ آیا تھا نام آفی دخل گتے وہ ہاں دیکھو کیا ہے سسٹم جب میڈم کوئی بھی بولتی جلی جلی چل کر گئے سورہ سورہ جلدی جلی چلو وہ کچھ بھی بولنے دے ہمارے جو لیمیٹ ہوتا جو روٹ کا لیمیٹ اس سے کمی جاؤ کیونکہ یہ لوگ بولنے کے بعد بدل جاتے ہیں میں کچھ بولیش نہیں کر کے باپ کو بول دیتے لڑکیاں تو یہ سسٹم ہے کبھی بھی ان کی بات سن کے چالانے کا نہیں جب آتے ادھر پہلے کیامرہ جان لو کیامرہ ادھر بہت رخم کا کیامرہ ہے ٹھیک ہے بہت رخم کا کیامرہ ہے کونسی جگہ میں کیامرہ رہتا اور ہر دن کیامرہ چینج ہوتا ایک ہی جگہ میں پرمننٹ کیامرہ رکھتے نہیں ہے لوگ ہر ہفتے میں چینج ہوتا کبھی دن میں چینج ہوتا کبھی رات میں چینج ہوتا یہ سب ہے اور جو نیا بندہ آتا اس کو کیا تمہارے سے کیا بولنا چاہتے ہیں میرے سے یہ کی بات بولنا چاہتا ہوں تین مہینہ ادھر آنے کے بعد تکلیف ہوتا ہے وہ تکلیف برداشت کر لیے کے بعد سب اچھا رہتا ہے جو کفیل ہے اس سے تھوڑا بات چیت کر کے اس میں اچھا ہوتا کام کر کے تھوڑا اس کو بہلانا کر کے اور بات ہے ادھر کیامرہ کا مین ہے اگر جتنا بھی کماؤ ادھر کیامرہ میں چلیا تھا اگر دیکھ کے روٹ پہ گاڑی چلائے تو کیا بھی دیکھ دیکھا کہ گاڑی چلاؤ جب ادھر آنے کے بعد تین مہینہ بہت تکلیف ہوتا ظلم بہت ہوتا تو کیا ہے سبر کرنا پڑتا سبر کر کے کام کی ہے تو بعد میں تین مہینہ بات یہ لوگ لائن پہ آتے ہم لوگ جیسے بات کرتے وہ لوگ سمجھ کے ہمارے اس سے چلتے تو یہ ہے آپ کو پتا بھی چلتا نہیں کیامرہ کب مارا کس ٹیم پہ مارا اس کو کفیل کو میسیج آتا ہے تین دن کے بعد لوکیشن کے جوڑ میں فوٹو کے جوڑ میں آتا ہے فوٹو ڈیٹیلز گاڑی کا نمبر کونسی جگہ کونسا ٹائم پورا ڈیٹیلز کے ساتھ مخلپہ بھی آجاتا ہے یہ سسٹم ہے کبھی بھی ادھر غلط نہیں کر سکتے اور جھوٹ نہیں بول سکتے غلط رستے پہ چل نہیں سکتے اور مارا ماری تو ہرگز نہیں کر سکتے جو بھی گصہ ہے جو کوئی بھی تررم خان ہے انڈیا سے جو واج کرتا وہ ادھر ہی بن کے رکھے آنا پڑتا ہے ادھر آئے تو گاڑیاں ساف کرنا ان کا زبالہ اٹھانا گھر ساف کرنا ان کا ڈیوٹی چوبیس گھنٹہ کرو تو چوبیس گھنٹہ بھی کرنا پڑتا جب نیا نیا بندہ آتا تو یہ سب ہے یہ سب جان لو رولز جو کوئی بھی نیا بندہ آتا یہ ہے رولز زبالہ مطلب وہ کچھرا ہوتا ہے وہ کھا کے پورا باہر دال کے رہتا ہے وہ اٹھا کے لے کے جا کے بلدیاں میں دالنا پڑتا ہے یہ سسٹم ہے گا اس ٹھیک ہے تو دیکھ لئے ان کا جو پراؤلم ہے پورا ڈیٹیل سنا دیا کیونکہ نیا بندے کو آنے کے بعد کیا کیا تکلیف ہوتا اور ان کا پگار کیا ہوتا مخالفہ آیا تو کیا کوئی ماف کرتا کوئی ماف نہیں کرتا یہ بھی بتا دیا بہت کم ماف کرتا ہے مخالفہ کوئی وہ جو اچھا رہتا نا وہی مخالفہ کم ماف کرتا وہ بھی پورا نہیں ماف کرتا ابھی چھے سو کا آیا تین سو ماف کیا تین سو سیلری سے کٹ کرے گا باتنا پگار سے کٹ کیا ٹھیک ہے یہ ہے تین ہزارو اللہ تو انڈیاب دیا کتarah ہوتا بولو سوچ لو تین ہزار ادھر ک da k hire بائم Milliarden цرف Έ moltانos ڈیٹر کاریا میں ڈیٹو بتا چل رہا بہت gehen چل رہا بھی میرا 600 کا چانس کٹنا ہوا تیرہ ہزار دوسو روپے ہو گیا دو چانس میں کیامرا کب چال ریعلاanka کب بن رہلاب تا ڈیچ envy تیرہ ہزار چلی گیا ابھی میں جارہا تھا اسی پر جارہ دن پہ جا رہا تھا ایک مہنے سے جا رہا تھا کیامرا چلو نہیں تھا وہ ابھی ایک آیا کیامرا چلو ہو گیا اچانک چلو ہو گیا وہ میں اس پہ سے گیا پہلا دن گیا 26 تاریخ کو بھی آیا 27 کو بھی گیا 27 کا بھی آ گیا تو یہ ہے گیس ٹھیک ہے دیکھ لیے تو یہ جان لو کیونکہ نیا جو بندہ آتا یہ سب سسٹم رہتا تو آپ لوگ دھیان سے چلاو سیلری کے بارے میں بتا دیا سب کچھ کیا تکلیف ہوتی وہ بھی بتا دیا یہ سب دھیان میں رکھے آو جو کوئی بھی آتا بندہ ٹھیک ہے جو ویزا جو لیتا آدمی بھروسہ من کے پاس پیسہ دو بھروسے بندے کے پاس پیسہ دو کیونکہ یہ بھائی صاحب جو ہے بہت پیسہ لکسان کے ادھر آنے سے پہلے بہت لوگوں کو پیسہ کھا کے ایجنٹ لوگوں کو پیسہ نہیں دیئے بہت لوگ ویزا لگاتے کر کے بہت پیسہ کھا کے بھاگ گئے صحیح بندہ صحیح ایجنٹ پکڑو جب بھی کام کرو ٹھیک ہے جو پیسہ تھوڑا بہت لیتے بھائی ایجنٹ لوگ لیتے آئیسا نہیں کہ نہیں کام صحیح بندے کے پاس کرو میں یہ بولنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی آنا چاہتا سعودی میں آ کے الحمدللہ تین مہینے تکلیف ہوتے تین مہینے کے بعد جو ہیں آرام آرام سے کام کر سکتا جب سعودی سیٹ ہو گئی سمجھو تو آپ لوگ انڈیا جائیں گے نہیں دو سال تک بیٹ کے سکون سے کام کر سکتے ہیں ڈیوٹی نہیں رہتی زیادہ تر کیا ہے تین مہینے کے بعد جو ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوا تھا ہم لوگ کیسے کرے گے ان کا دل جیت لینے کے بعد ان کا بھروسہ جیت لینے کے بعد تو ہمارے کو ڈیوٹی بھی اتا لگاتے نہیں آرام سے کام کر لے کے جا سکتے ہیں یہ ہے نیا بندہ آنے کے بعد ان کا جتنا آپ دل جیت ہوگے وطنہ آپ کا فیدہ ہے یہ بات ہے صحیح بات ان کا جتنا آپ کام کروگے بولنے سے فیلے ان کا کام کرتے ہیں وہ اتنا آپ کا فیدہ ہے فیدہ نہیں تو وہ خود کا تمہارا ہی لکسان اور انڈیا کو ایمیڈیٹ بھیج دیتا اگر جھوٹ بول کے پکڑا گیا ایمیڈیٹ راتے رات کپڑے چینج کرنے بھی نہیں دیں گے لے کے جا کے ائرپورٹ چھوڑ دیتے ہیں یہ سشتم ہے سعودی عرب ٹھیک ہے جو کوئی بھی میرے لئے سپورٹ کیا دل سے شکر گزار ہو یہ ویڈیو کیسے لگا وہ بھی فیڈبیک دو کرو لائک کرو کمنٹ کرو سپورٹ کرو بھئی ٹھیک ہے تو میں آیا تھا میری میڈم کو لے کے اس کے مانگے کا چھوڑ دیا آج خمیس ہے انشاءاللہ میں جب جاتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ملتا ہوں ٹھیک ہے بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گے کیونکہ ادھر ہی ویڈیو انڈ کر دیں گے میرے کو لگتا ہے بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گے تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ نئے بلوگ میں مسالامہ ٹیک کیر بھائے اللہ آفیس